نون لیگ اقتدار میں آئی تو نیپ کا خاتمہ ہوگا چار سال میں مہنگائی چار سے چھ فیصد تک لائی جائے گی مالی سال دوزار پچیس تک مہنگائی میں دس فیصد کمی کی جائے گی ایک کروڑ سے زائد نوکریہ ملیں گی پاکستان کو نواز دو کے سلوگن سے نون لیگ کا انتقابی منشور جاری نون لیگ کے منشور کے مطابق پارلیمنٹ کی بالا دستی ہوگی آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ اصل حالت میں بحال ہوگا تین سال میں اقتصادی شرائع نمو چھ فیصد سے زائد کرنے پانچ سال میں غربت میں پچیس فیصد بیروزگاری میں پانچ فیصد کمی اور فیکس آمدنی دو ہزار ڈالر کرنے کا حدف برامداد کو داخلی ٹیکسس سے سسنا دیا جائے گا کسانوں کو سود سے پاک قرض ملے گا پنچائت سسٹم تنازیات کے تصویع کا متبادل نظام ہوگا بروقت اور موثر عدالتی نظام ہوگا بڑے مقدمات کا فیصلہ ایک سال اور چھوٹے مقدمات کا فیصلہ دو ماہ میں سنایا جائے گا چند لوگ ہمارے بیوکوبی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ میں سب کی بات نہیں کرتا خیبر پختونخواہ کے بنتے ہیں یہ بیماری ادھر سے آئی ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کا بندہ اس کو موقع دیا ہم نے تو مولانا فضل رمان کے ساتھ کہا نہیں بھئی ہم نہیں بناتے میرا خیال ہے کہ وہ شاید ممکن ہے مجھے آج لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا نہ ہوتا بانس نہ بانسری بنتی نواز شریف نے دو ہزاہ تیرہ میں پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے دینے کو غلطی کرا دے دیا کہا کہ خیبر پختونخواہ کے لوگ آسانی سے بے وقوف بن جاتے ہیں یہ بیماری خیبر پختونخواہ سے ہی آئی ہے دو ہزار تیرہ میں ان کی حکومت بننے ہی نہیں دینی چاہیے تھی نہ ہوتا بانس نہ بچتی بانسری عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد شہباز شریف کو حکومت ختم کرنے کا کہہ دیا تھا مگر پھر الٹی میٹم دے دیا گیا ہم الٹی میٹم کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں شہباز شریف کو ہدایت کی کہ اب حکومت نہ چھوڑے الٹی میٹم کا مقابلہ کرے تاکہ اسے الٹی میٹم کی قیمت کا پتہ چلے بہت کچھ ہوا اور اس میں ہمارا سیاسی سرمایہ بھی ختم ہو گیا پی بس پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کے نام سے انتقابی منشور جاری اجرت دگنی بھونک مٹا اور پروگرام شروع کرنے غریبوں کسانوں مزدوروں کے لیے خصوصی کارڈ جاری کرنے کا وعدہ منشور کے مطابق مزدوروں کو کارڈ سے بچوں کی سکول فیز ہیلتھ انشورنس اولڈ ایج بینفٹ کی سہولت ملے گی کسانوں کو کارڈ پر سبسیڈیز فصلوں کی انشورنس حاصل ہوگی سکول جانے والے تمام بچوں کو مفت کھانا ملے گا یود کارڈ سے تعلیمی آفتہ نوجوان مرد اور خواتین کو ایک سال تک وظیفہ جبکہ وسیلہ حق پروگرام سے غریب خواتین کو چھوٹے قرضے دینے کا بھی منشور میں اعلان منشور سب پیش کرتے ہیں عمل کوئی کوئی کرتا ہے عواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے سرطور کوشش کی اور دن رات ایک کیا دعوے کم کیے اور کام زیادہ کیا جن لوگوں نے تعلیم اور علاج کے لیے وہ کچھ قوم کو بتایا تھا اور اس میں وہ چیمپئن بنتے تھے انہوں نے اپنے صوبے میں اس دس سالہ دور میں کیا کیا اور نواز شریف کے دور میں جہاں پر ان کو منڈٹ ملا تھا وہاں پر کیا انقلاب آیا وہ آپ کے سامنے منشور سب پیش کرتے ہیں عمل کوئی کوئی کرتا ہے نواز شریف نے دعوے کم کیے کام زیادہ کیا جو وعدہ کیا پورا کیا چیمپئنشپ کے دعوے کرنے والوں نے دس سالوں میں جو کیا وہ عوام کے سامنے ہے نون لی کے صدر شہباز شریف کی گفتگو کہا نون لی کے منشور کا اہم ترین حصہ لوگوں کو جوڑنا ہے معاشرے میں پانچ سال میں جو زہر گھولا گیا یہ آسانی سے ختم نہیں ہوگا اس کے لیے دل سے کوشش کرنا ہوگی جی ایو آئی فے کے سربرا مولانا فضل ریمان کہتے ہیں کہ ملکی معیشت جیسی پانچ سال میں زمین پر آئی ایسی کبھی نہیں ہوئی وہ چوری اور دھاندی کر کے سابقہ حکومت کو لائے گیا تھا گند کورٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا ہمیں ملک میں خوشحالی چاہیے کسی طاقت بر کا ہاتھ غریب کے گریبان تک آئے گا تو برداشت نہیں کریں گے نون لیگ کا راول پنڈی اور ایپٹ آباد میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ لیاقت باغ راول پنڈی میں شہباز شریف اور ایپٹ آباد میں مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری پیپلز پارٹی کے جیالے حیات آباد پشاور میں تیار جیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری خطاب کریں گے اس تحقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جانگی ترین کہتے ہیں کہ لودرا سے تھانے کچہری کی سیاست کو ختم کرنا ہے لودرا میں وقلا سے خطاب میں کہا اگلے پانچ سال پاکستان میں ریکارڈ ترقی ہوگی آج پی ٹی آئر آنوما بیرستر گوہر بونیر میں ورکرس کنمنشن سے خطاب کریں گے پی ٹی آئر آنوما آسد قیسر سوابی میں کارنم میٹنگ کریں گے ایمکیو پاکستان کے عزیز آباد کراچی میں عوامی اجتماع سے خالد بقبول صدیقی خطاب کریں گے چیون عوامی وطن پارٹی آفتاب شیرپا اور چار سدہ میں ورکرس سے خطاب کریں گے امی جماعت اسلامی سے راجولہ کہتے ہیں تینوں سابقہ حکومران جماعت ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کر سکی پیپلز پارٹی سندھ میں تباہی کے بعد پورے ملک پر حکومرانی چاہتی ہے اڈیالا جھیل میں سائفر کیس کی سماعت میں آج بھی بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے بکلہ پیش نہ ہوئے عدالت نے سرکار کی طرف سے بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے لیے بکلہ مقرر کر دیئے ملک عبد الرحمن بانی پی ٹی آئے اور حضرت یونس شاہ محمود قریشی کے لیے سٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل یعنی سرکار کی طرف سے پراہم کردہ وکیل ہوں گے جج اب الحسنات کا کہنا ہے کہ ڈیفنس کاؤنسل ملزمان کی نمائندگی کرتے ہوئے گواہان پر جراح کریں گے اس موقع پر شاہ محمود قریشی تیش میں آگئے سٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل سے فائل چھین کر دیوار پر دے ماری بانی پی ٹی آئے کے خلاف سائفر کیس میں استقاسہ چودہ سال قید یا سزائے موت دلوانے کی کوشش کرے گا استقاسہ کے پاس وزارت خارجہ کے تین سینئر آفسر سوہیل محمود فیصل تربزی اور اسد مجید کی گواہی کی بنیاد پر کافی شواہد موجود ہیں جن کے تحت بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائی جا سکتی ہے ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انسار عباسی کی ریپورٹ کے مطابق سائفر کیس میں سپیشل پروزیکیوٹر رزوان عباسی نے بتایا کہ افسران کی گواہی سے معلوم ہوتا ہے کہ سائفر کیس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے اور پاکستان کے مفاد کے خلاف اقدام ہوا جس سے پاکستان کے دشمن ممالک کو فائدہ پہنچا سدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں ڈنڈے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا آج بھی انٹرنیٹ اور یوٹیوب بند کر دیا جاتا ہے یوٹیوب اور انٹرنیٹ بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جا میں کراچی میں کانوکیشن سے خطاب میں کہا قرآن میں ہے کہ دشمنی میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑو وہ کہتے کچھ ہے ٹی وی پر چلتا کچھ اور ہے معاملہ کچھ ہوتا ہے اور پیغام کچھ اور جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عالی عدلیہ سمیت ریاستی داروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پرپیگنڈا کرنے کے الزام میں سیتالی سینئر صافی اور یوٹیوب زیف آئے طلب نوٹسز جاری تیس سو رکتیس جنوری تک ایف آئے سائبر کرائم سنٹر پیش ہونے کی ہدایت نگرہ حکومت جاتے جاتے عوام کو مہنگی گیس کا توفہ دینے کو تیار مالی خسارے کو کابو میں کرنے کے لیے گیس کی قیمتوں میں ایک اور بڑا اضافہ متوقع اوگرہ نے گیس کی قیمتوں میں اکتالیس فیصد مزید اضافے کی سفارش کر دی حکومت کی منظوری کے بعد اگلے ماہ سے اضافہ لاغو ہونے کا امکان ہے اوگرہ اس سے پہلے ایک سال میں چار سو فیصد گیس ٹیارف پڑھا چکا ہے اعتصاب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کو چھٹی نہیں ملی وزارت قانون نے چھٹیوں کی درخواست منظور نہیں کی جج محمد بشیر نے اپنی رخصت کی درخواست واپس لی جج محمد بشیر کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف تو شکانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیسز زیر سمات ہیں اعتصاب عدالت سے انہوں نے طبیعت کی ناسازی کے باعث چوبیس جنوری سے چودہ مارچ کو اپنی ریٹائرمنٹ تک رخصت کی درخواست کی تھی مالی فراڈ کے کیس میں فواد چودری پر دس فروری کو فردے جرمائد کی جائے گی فواد چودری کو ہتکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا فواد چودری کی بغیر ہتکڑی لگائے عدالت میں پیش کرنے کی درخواست وکیل نے کہا فواد چودری کو کبھی موڈھام کر کبھی ہتکڑی لگا کر پیش کیا جاتا ہے فواد چودری سپریم پورچ کے وکیل ہیں وزیر رہ چکے ہیں حد کڑی نہ لگائی جائے عدالت نے کہا کیا یہ ساری چیزیں فواد چودری کو باقی قیدیوں سے بالاتر بناتی ہیں معاملے کو دیکھ کر مناسب حکم جاری کریں گے پنجاب میں خوشک اور شدید سردی کے دوران نمونیا کی ووا پر قابو نہیں پایا جا سکا مزید سات بچے نمونیا سے انتقال کر گئے نو سو بیالیس نائے کیسز رپورچ محکمہ سیحت پنجاب کی مطابق روامہ اب تک دو سو چالیس بچے نمونیا سے انتقال کر چکے تیرہ ہزار چھ سو اکسٹ بچے نمونیا میں مبتلا ہوئے طویل خوشک موسم کے بعد بارش کی خوشخبری پنجاب، خیبر پختون، خورب، لحجستان کے کئی شہروں میں آج سے بادل برسیں گے گلگت بلتستان اور کشمیر میں پہاڑوں پر مزید برف بھی گرے گی مغربی ہواوں کا سسٹم آج سے اکتیس جنوری تک بالا علاقوں میں رہے گا مری اور گلیات میں بھی آج سے اکتیس جنوری تک بارش اور برپاری کا امکان پی ڈی ایم نے خبردار کیا ہے کہ مری اور گلیات میں برپاری سے سڑکوں کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی ہے انتظامیہ الیرٹ رہے اسطورو اور وادیہ نیلہ میں بارش اور برپاری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اسلام آباد اور پشاور میں بھی موسم سرد کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت چار اور لاہور میں چھے ڈگری ریکارڈ کراچی میں رات سے خوشکوش سردھوائیں کراچی میں جہانگی مارٹن کلیٹن اور پاکستان کورٹرز کے تمام مکینوں کو نئی عمارتوں میں منتقل کیا جائے گا کوئی بے گھر نہیں ہوگا وفاقی حکومت نے کراچی میں پرانے سرکاری کورٹرز کی جگہ بڑی عمارتیں بنانے کے لیے صد حکومت کے ساتھ ایم او یو کی منظوری دے دی معاہدہ وفاقی وزارت ہاؤزنگ این ورکس، محکمہ ملدیات اور کراچی میٹرپولیٹن کوپوریشن کے درمیان ہوگا ترجمان وزیرالہ سن نے بتایا کہ سرمایہ کاری پرابلک پرائیوٹ پارٹرشپ کے ذریعے ہوگی معاہدے کے تحت کے ایم سی کو تیس دن میں لینڈ سروے اور گھرگر سروے کے لیے پیتالیس دن دیے جائیں گے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی لیب میں بوائل اپ پھٹنے سے زخمی طالب علم دم توڑ گیا طالب علم پانچ روز سے جنہ اسپطال میں زیر علاج تھا اسلامباد کی عدالت میں بانی پیٹیا اور مشابیبی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کے گواہوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست مسترد عدالت میں عدد کے دوران نکاح کیس میں گواہ مفتی سعید خاور مانکہ اور آن چودری وغیرہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی گئی تھی پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے پاس سندھ میں امیدوار ہی نہیں انتخابات میں مسلم لیگ نون کا سندھ سے صفایہ ہو جائے گا فہمیدہ مرزا کو بینک ڈیفولٹر ہونے کے بعد بھی انتخابات لڑنے کی اجازت ہے تو یہ قانون ہی ختم کر دیں ایمکیو ایم سے خیر کی توقع نہیں ایمکیو ایم نے کراچی کا ہشر نشر کر دیا انتخابات میں پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے گی کراچی کے علاقے شاہ فیصل کولونی نمبر دو میں سیاسی جماعت کے پوسٹ پھارنے کا الزام ایمکیو ایم حقیقی کے رانواؤں نے متحدہ کے خلاف تھانا شاہ فیصل میں ریپورٹ درج کرا دی لاہور، ساہیوال، سرگودہ، بہاولپورا، جھنگ سمیت مختلف شہروں سے گیارہ دہشتگرد گرفتار ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق افغانستان سے تربیت یافتہ ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر کو بہاولپور سے گرفتار کر لیا گیا دہشتگردوں سے دھماکہ خیز مواد، خودکش جاکٹ، آئیڈیز، ڈیٹونیٹرز برامت کر لیا گئے دہشتگرد مختلف اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے غازہ میں تیز بارش کے بعد سردی بڑھنے کے ساتھ جنگ سے تباہہ الفلسینیوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی عالمی عدالت انصاف کی طرف سے فلسینیوں کی نسل کوشی روکنے کے حکم کے باوجود غازہ پر اسرائیلی حملے جاری مزید 183 فلسینی شہید خان یونس ملقصہ یونیورسٹی الناصر العمل اور الخیر اسمطالوں کے قریب شدید لڑائی الناصر اسمطال میں بجلی منقطع دھنگامی طبیعی امداد کی فرامی متاثر اسرائیلی فوج نے الناصر اسمطال کے آتوپیوڈک سرجونی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر بسام مقداد کو اقبا کر لیا اسرائیلی حملوں میں اب تک 26000 سے زائد فلسینی شہید ہو چکے شودہ میں 70 فیصد بچے اور خواتین شامل ہیں فلسینیوں کی حمایت میں دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہرے جامن شہر فیربرگ میں مظاہرہ غزہ میں جاریت کے خاتمے کا مطالبہ کوپنہیگن اور منچیسٹر میں بھی فلسینیوں کی حمایت میں مظاہرے فری فلسین کے نارے بہرین میں بھی بڑا مظاہرہ کیا گیا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد درخواست گزار ساؤت افریقہ کی وزیر خارجہ کا گلے میں فلسینی کفایہ ڈالے ٹیم کے ہمراہ جشن فیصلے پر خوشی کا اظہار پاکستان کا غزہ میں جاری نشد الخوشی پر عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم فیصلے پر مکمل اور موصل عمر درامت کا مطالبہ کر دیا سعودی عرب کا بھی اسرائیل سے مطالق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کہا عالمی برادری بینورقمامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کو جواب دے ٹھرائے قطر نے فیصلے کو انسانیت کی فتح قرار دے دیا یورپی یونین نے کہا کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا پابند ہے اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ مسترد کر دیا امریکہ کا بھی اسرائیل کی حمایت کا اعلان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد اقبائے متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس بدکو طلب عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا حکم دیا ہے امریکہ اور برطانیہ کے یمن کے تیل برامت کرنے والے اہم ٹرمنل راس عیسیٰ کی بندرگاہ پر پزائی حملے یمن کے حوثی باغیوں کا خلی جدن میں برطانوی آئل ٹینکر پر میزائل حملے کا دعویٰ کہا میزائل نشانے پر لگا آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی امریکی سی آئی اے چیف آئندہ چند روز میں پیرس میں قطری وزیر آزم سے ملاقات کریں گے اسرائیل اور مصر کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی غازہ میں یہ ارغمالیوں کی رہائی کے بدلے غازہ جنگ بندی سے مطالق بات چیت متوقع وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی سیادر نے جمعہ کو قطری وزیر آزم سے گفتگو کی اور ارغمالیوں کی رہائی سے مطالق کوششوں پر بات چیت کی تھی امریکی عدالت کا سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو تیراسی ملین ڈالرز ہرجانے کا حکم نیو یورک کی جیوری نے حتق عزت کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے حکم سنایا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو لکھاری جین کیرل کو تیراسی ملین ڈالرز دینا ہوں گے جنہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے سرعام جھوٹا کہا تھا اور ان کی توہین کی تھی سابق صدر نے حتق عزت سے متعلق جیوری کا فیصلہ مزے کا فیصل قرار دیتے ہوئے اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا کیرل نے ڈانلڈ ٹرمپ پر انیس سو نوے کی دہائی میں جنسی حملے کا الزام لگایا تھا